اسلام علیکم نہیں ہوتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مین مین ٹاپکس ہیں یا جو ہمارے پاس زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جیسے یوریک ایسرڈ کا پیشنٹ تقریباً ہر آؤٹڈور میں ہر کلینک میں دو ایک دو ایک ضرور آتے ہیں یوریک ایسرڈ کی پیشنٹ یوریک ایسرڈ کے مریض کو کیا کھانا چاہیے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتا دوں کہ یہ یوریک ایسرڈ ہے کیا اور یہ مرض کیا ہوتا ہے میں ذرا تھوڑا مخصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے میں اس کی بریک ڈاؤن کے بعد یوریک ایسرڈ بنتا ہے یوریک ایسرڈ بننے کے بعد جسم میں بلڈ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد نارملی نارملی یہ ویلیو اس کی ہوتی ہے روٹین میں یہ جسم کے اندر جسم کی حصہ ہے لیکن اس کا مرض تاب ہوتا ہے جب اس کی ویلیو ایک خاص حد سے رینڈ سے اوپر چلی جاتی ہے عام طور پر اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کوئی بڑی جو وجوہات ہیں یا آپ ایسی خوراک زیادہ لے رہے ہیں جس میں پیورنس ہے اور جس کے نتیج میں یوریک ایسرڈ بن رہے ہیں یا پھر دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جسم اس کو ایکسکریٹ نہیں کر رہا یعنی یہ بلڈ سے کیڈنیز میں جاتا ہے اور وہاں سے یورین کے راستے خارج ہو جاتا ہے تو اس میکنزم میں کوئی پرابلم ہو خارج ہونے کے میکنزم میں یا آپ کے لینے کی زیادتی زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے یوریک ایسرڈ کا لیول جسم میں بڑھ جاتا ہے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ موٹاپا بھی ہے موٹاپا جن مریضوں میں ہو ان میں بھی یوریک ایسر� ہم اس کا لیول ہوتا ہے جیسے 6.56 تک آ رہی ہوتی ہے اس کی اپر لیمٹ اور جو مرد حضرات ہیں ان میں اس کی اپر لیمٹ 7.5 7.3 وہاں تک بھی آ رہی ہوتی ہے ہر لیبارٹری کی اپنی جو ویلیو ہے اس لیبارٹری کے ٹیسٹ کے لحاظ سے تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن مین رینج جو ہے وہ ساڑھے تین سے ساتھ ساڑھے چھے تک یوریک ایسرڈ کی ہوتی ہے ایک چیز آپ سمجھ لیں جو بندہ یوریک ایسرڈ کا پیشنٹ ہے ونس یوریک ایسرڈ پیشنٹ آپ پھر فور لائف اس کے پیشنٹ ہیں اب صرف دوائی لینے سے ایک دفعہ اس کی ویلیو نیچے لے آنے سے آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ پھر فور لائف یوریک ایسرڈ کا پیشنٹ ہیں آپ نے جو پرہیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کا سیونٹی پرسنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ ہے تھرٹی فورٹی جو ہیں وہ میڈیسنز ہیں یہ میں اب آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ خوراک کیا کیا ہوتی ہے جو یوریک ایسرڈ کے مریض کے ل ہے کہ اب جب اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو پھر علامات علامات اس کی دو طرح سے ہوتی ہیں ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے اور کرونک ایکیوٹ یہ ہوتا ہے کہ فوری شدت سے اس کا اٹیک ہوتا ہے چھوٹے جوڑوں میں درد ہونے لگ جاتی ہے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان کے جوڑوں میں پیر کے انگلیوں کے جوڑوں میں خاص کر جو پیر کا انگلیاں ہوتا ہے اس کا جو بڑا جوڑ ہوتا ہے اس میں زیادہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے جب اس کا ایکیوٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر فوری مریض کا وہ ر ہوتی ہے اور اگر کرونک اٹیک ہو تو وہ یہ ہے کہ کئی مہینوں تک یہ چلتا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی درد بھی ہوتی رہتی ہے دونوں کا ٹریٹمنٹ علاق ہے میڈیسن جو ہیں وہ ڈاکٹر آپ کو بیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس کی علامات کے بعد آئیں ٹریٹمنٹ کی طرف تو ٹریٹمنٹ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ میڈیسنز ہیں وہ آپ اپنے کسی ڈاکٹر سے رکمنٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی اورتھوپیڈک سرجن سے یا جو ڈاکٹر یوریک ایسٹ کو جوڑوں کے امراض دیکھتے ہیں ان سے آپ رکمنٹ کروا سکتے ہیں سیکنڈ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو آج میری اس ویڈیو کا حصہ ہے اہم وہ ہے کہ خوراک یوریک ایسٹ کے مریض کو کیا لینی چاہیے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ کون سی خوراک ایسی ہے جس سے مکمل پر ہیس کرنا چاہیے بلکل بھی وہ خوراک نہیں لینی چاہیے اس میں میں اگر آپ کو بتاؤں تو نمبر ون پہ آتا ہے بکرے کا گوشت اور دمبے کا گوشت تاپ پہ جو ہمارے ہاں یہ سو سائٹی میں یوز ہوتا ہے بکرے اور دمبے کا گوشت آپ کو اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے جھنگا بعض لوگ کھاتے ہیں اس سے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن ہماری سو سائٹی میں اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے استعمال تو بکرے دمبے کا گوشت کلیجی مغز اس سے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے دبے والے جوسز دبے والے جو پھل ہیں ان سے آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے اور کول ڈرنک سے آوائیڈ کرنا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کا یوریک ایسڈ کا لیول بڑھاتے ہیں اس سے مکمل پرہیز کریں اگر آپ یوریک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں آپ کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں رینج دوائیاں کھانے کے بعد آپ کی یوریک ایسڈ کا لیول نیچے بھی آ گیا ہے تو پرہیز آپ کو فور لائف کرنا پڑے گا لہذا پرہیز آپ جو ہے وہ دوانیوں کی بجائے جو آپ کا ہے خوراک اس کے ذریعے اس کو مینج کریں گے یعنی پھر آپ جو ہی سمجھ لیں کہ جیسے شوگر کا مریض اپنی خوراک مینج کرتا ہے تاکہ شوگر کا لیول اوپر نہ جائے تو آپ بھی ویسے ہی اپنی خوراک سے مینج کرتے ہیں تاکہ کی یوریک ایسڈ کا لیول اوپر نہ جائے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کون سی خوراک گزائیں ہیں جن سے آپ کو مکمل پرہیز کرنا ہے نمبر ٹو پہ وہ چیزیں ہیں جو آپ مکمل پرہیز بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ان سے پرہیز ہے کچھ مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں آپ کے لیے گائے کا گوشت ہے بڑا گوشت جیسے ہم کہتے ہیں مرگی کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خمیر ہے مکھن ہے گھی ہے اور مچھلی ہے کالے چنے کی دال ہے یہ چیزیں آپ کچھ مقدار میں استعمال کریں اور کچھ مقدار میں ان سے آپ آوائیڈ کریں بہت زیادہ نہیں استعمال کرنے چاہیے پھر نمبر تھری وہ ہیں چیزیں جو آپ کو جن کے کھلی چھوٹی ہے کوئی ان کا پرہیز نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہیں ساری سبزیاں اور سارے پھل عام طور پر ہم کہتے ہیں سبز پتے کی سبزیاں جتنی آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں آپ فری ان کو یوری کیسٹ کے مریض کو کوئی پرہیز نہیں ہوتا آپ پھل جیسا مرضی میں نے پہلے کہا کہ دبے کا پھل آپ کو منع ہے جو ہوتے ہیں بنے ہوئے لیکن جو عام آپ پھل جو ہیں وہ آپ وافر مقدار میں لے سکتے ہیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء بھی آپ وافر مقدار میں لے سکتے ہیں ان کا بھی کوئی پرہیز یوری کیسٹ کے مریض کو نہیں ہوتا اور ایک آخری ٹک اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اپنا وزن کم کریں اور پانی زیادہ سے زیادہ پییں دس سے بارہ گلاس پانی جو ہے وہ آپ نے روزانہ لینا ہے تاکہ آپ کا یہ جو یوری کیسٹ کے اخراج کا عمل اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایزی لے اگر آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی آپ فیڈ بیک دینا چاہیں ہمیں کمنٹس میں آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں انگ باکس میں پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ایڈوکیشنل پرپوسیس کے لیے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے دوائیاں لکھوائیں اور ٹریٹمنٹ ہمیشہ ایک مستند ڈاکٹر سے لیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ